بیہر کے سبی لوگوں کو نمسکار تو آج ایک چھوٹی سی جانکاری سب کے ساتھ سیار کرنا چاہتا ہوں میری بات ہوئی سری سیویندر پانڈے جی سے جو یونیسیف کے بیہر جو ان کے لیڈر ہیں اور انہوں نے ان سے بات ہوئی سندر میں کی ہم لوگ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کیسے یونیسیف کے مارک درسن میں یا ان کے ساتھ مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں تو سیویندر جی نے بتایا کہ پرنیا اور ریہ جو ہے یونیسیف کا فروکس ایریا جہاں پہ وہ لوگ نیوٹریشن، ویل بینگ آف چلرن، ایکسپیکٹنگ مادرز، اویرنیس آف گورنمنٹ انیشیٹیوز اس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ چاہیں کہ آئی اے بیہار کا ہلتھ کیر ٹیم جو ہے ان کا ایکسٹینڈر ٹیم جیسا کام کرے تو ابھی جو ہے ہم لوگ آئی اے بیہار کے طرف سے ہم لوگوں نے سرپنچ لوگوں کا نیٹورک کو جوڑنے کی کوشش کی ہے ہم لوگ ابھی پرنیا اور ریہ میں جتنے بھی سرپنچ ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے ان کے ساتھ ایک ایک کامن پلیٹ فارم بنا کر کے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے تھرو گاؤں میں بلاکس میں یہ جانکاری پہنچے تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکے اور ہم لوگ ان کے ساتھ میں ورک شاپ کر پائیں گے اور یونی سیپ کا کے تھرو جو ہے ہم کو ہمارا ریچ بڑھانے میں ایزی ہو کر بیسیکلی نا دو تین ٹیم مل کے ساتھ میں کام کریں گے تو کافی سہولیت ہوگی تو اور ہمارا جو ہے لوگوں تک پہنچنے کا جو ہے کی سمبابنہ بھی بڑھ جائے گی اور ان کا فائدہ بیار لوگ اٹھا پائیں گے تو بس آج کیلئے اتنا ہی اپ ڈیٹ تھا کی ابھی جو ہے دھیرے دھیرے کام ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں اور ہم لوگ یونی سیپ کو کو اپنے اپنے طرف سے جتنا بھی سہ یوگ دے پائیں گے آئیے بیہار کی طرف سے وہ دیں گے ہمارا ہیلتھکار ٹیم پوری طرح سے سہ یوگ کرنے کے لئے تیار ہے تو it'll be work like a connected unit to support or to complement ڈیٹ تھے تو سیون پانڈے جیسے بھی مطلب کافی سارا مارک درسن ملا اسے کافی مطلب جو بولتے ہیں ایک ایک جو کلائیٹی ہوتا ہے جو ایک پارڈل ستہ بنتی ہے کی بھائی کیسے کام ہوتا ہے کیسے کر سکتے ہیں تو سب سب کا ایکسپیریئنس سب کی جانکاری سب کا سہ یوگ سے کام آگے بڑھے گا تو آپ لوگ سے بھی اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں کی پورنیا اور ریا میں آپ کے جان پاجان کے لوگ ہیں متر ہوں ریلیٹیو ہوں ان کو سب کو یہ جانکاری بھیجئے ان کو یہ یوٹیوب چینل کو دیکھنے بولیے سبسکرائب کرنے بولیے کیونکہ جو ہے اس سے یہ جو میسیجز آتے ہیں اس کو پھڑا اس کا پچھار پسار میں آسانی ہوگی اور لوگوں کو تک خور جلدی پہنچ پائے گی اور تو جو ہے اس کا گراؤنڈ لیول پر فائدہ بھی ہو پائے گا تو پلیز سب کو بتائیے لوگوں کو جوڑیے اور ایک جانکتہ بنانے میں مدد کیجئے تاکہ جو ہے اس کا فائدہ ہو سکے شکریہ شکریہ